یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا بسم اللہ الرحمنہیم اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ لوگوں کے ٹھیک ٹھا خیر خیر چل رہی ہے آپ کی رمضان کی تیاری جو ہم آپ کو کرا رہے ہیں یا آپ اپنے گھر میں خود کریں کیسی چل رہی ہے تیاریاں ام شور کہ اچھی چل رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین اچھی سی تیاری کر کے رکھیں اور رمضان میں جو ہے وہ بھرپور عبادت کا مزل ہے آپ کا دسترخان بھی سجا رہے اور آپ کی عبادت جو ہے وہ بھی بھرپور ہے تو اس لئے ہم بھی آپ کی تھوڑی سی ہیلپ کریں اور آج آپ کی کیا ہلپ کریں گے آج ہم بنیں گے دو سوسس ایم شور کہ وہ سیریز جو ہے جو ہم پری رمضان کی کریں ایم شور آپ اس کو فالو کر رہے ہوں گے آج ہمیں دو چیزیں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ایک تو بتاؤں گی بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ تھائی چلی گارلک سوس کیسے بنے گا سیمپل طریقہ ہے اس کا اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں آپ کے رولز کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اور جو بھی ایک چائنیز رولز بناتے کچھ بھی آپ بناتے ہیں اس کے ساتھ اچھا لگتا ہے پھر ہم نے بنائی تھی البیک کی چکن البیک سٹائل چکن not exactly the البیک چکن کیونکہ دیکھیں زہر ہے obviously تھوڑی سی ویریشنز کے ساتھ ہم نے اس کو بنائے تھا اور وہ کمیشل جو طریقہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن بارہل میں نے بنائیا کافی حد تک اچھی بنی تھی تو وہ میں نے بنائی تھی اس کا لنک جو ہے وہ آ رہا ہے ادھر آپ بلکہ اس کو فالو کیجئے گا اس کے ساتھ بنائیں گے ایک ساس کیسے بنے گا وہ ساس گارلک مایو ساس البیک سٹائل کیسے بنے گا اس کے لئے ہمیں کچن میں جانا ہوگا تو آئی چلتے ہیں کچن میں چلیں ہم پہلے بنائیں گے یہاں پہ تھائی سٹائل چلی گارلک ساک کیونکہ اس کو ہم کوک کریں گے اور ساتھ ہی پھر اس کو تھنڈا بھی کریں گے اچھا اس کیلئے ہمیں ایک پان چلی ہوگا پان رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ڈالیں گے اس میں پانی پانی جائے گا اس میں آدھا کپ آدھا کپ ہم نے اس میں پانی شامل کر دیا آدھا کپ کے برابر ہی ہم اس میں چینی شامل کریں گے یہ چینی چلی گی آدھا کپ وینیگر اس میں شامل کریں گے یعنی وائٹ سرکہ جو ہم اس میں شامل کریں گے وہ شامل کریں گے ہم اس میں 3 فورٹ کپ اس کے اندر وینیگر چلا گیا اس کو ہم تھوڑا سا پکنے دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں کچھ چیزیں ایڈ کریں گے جیسے کہ اس میں ہم شامل کریں گے کٹی بھی لال مرچ ہے یا کرش ریڈ چلیز یہ گئی اس کے اندر it's up to you کہ کتنا آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں چیلی فلیکس یعنی اس میں گئے وان ٹی سپون تھوڑی سی ہم اس کے اندر شامل کریں گے پسی بھی لال مرچ در اچھا سا برائٹ کلرز کہا جائے گا یہ گیا نمک جائے گا اس میں وان فوڈ ٹی سپون اور ڈالیں گے اس کے اندر ہم تھوڑا سا یہ لہسن اور ساتھی اس میں ہم نے ہلکا سا ادھرک بھی ڈالا ہے یا تقریبا دونہ میں نے آکے وان اینہ آف ٹی سپون اس کو مکس کر لیتے ہیں کلر اچھا نشیر ہو گیا ہے اور جائے گا اس میں کیچپ ٹومیٹو کیچپ یہ جائے گا اس میں وان ٹی بل سپون اس سے کیا ہوتا ہے ترک کلر اچھا جائے گا یہ چلا گیا اس میں اس کو ہم کوک کریں گے اتنی دیر کے لیے کہ اچھا سا اس کا برائٹ سا کلر بھی آنا شروع جائے اگر آپ چاہیں تو ریڈ فوڈ کلر ایٹ کر سکتے ہیں بر ضرورت نہیں ہے دیکھیں آپ اچھا سا کلر اس پر آ رہا ہے یہ بہت ہی بہتی رہتا ہے چانی سموسے ہیں اس کے علاوہ رولز ہیں یا پھر آپ اس کے ساتھ کوئی اچھا سا روست بناتے ہیں اس کے ساتھ یہ بہت اچھا رہے اس کو میں پکنے دیتی ہوں اور پھر اس کو ہم thickness کے لیے اس میں شامل کریں گے کیا ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا کون فلار کی سلری اچھا یہ میں اس کو بنا لیتی ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ میں پاس تقریباً 1.5 ٹی سپون کون فلار ہے اس میں ڈالیں گے پانی تقریباً یہ میں نے پانی اس کے اندر شامل کے 3 سے 4 ٹی بل سپون اس کو مکس کر لیتے ہیں ہلکا ہلکا کر کے ڈالیں گے بس ایک ٹھیکنے سانا چاہیے چاہیے یہ مکس ہو کے رکھ گئے لیکن تھوڑا سس کو پکنے دیتے ہیں یہ اچھے سے پک گئی ہے اب آپ دیکھیں اتنی زیادہ ہسان ہو جائے گی یہ بنانی یہ والی سانس اور آپ کو بہت مزے گا فرنچ فرائی کے ساتھ بھی آپ کے بچوں کو بہترین لگے گی چینی اپنے حساب سے آپ کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اب میں یہ کام کرتی ہوں یہ جو میں نے سلری بنا کے رکھی تھی اس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی ساتھ ہی میں اس کو چلاتی بھی جاؤں گی ٹھیک ہے یہ میں نے ڈالی ہے اور اس کو تھوڑا سا کوک کر دیکھیں یہ جب ٹھنڈی ہوگی تب بھی یہ تھوڑی سی ٹھک ہو جائے گی اب میں اس کو چلا کے دیکھوں گی مجھے لگے گا کام ہے تو پھر میں تھوڑی سی اور ڈال دوں گی یہ دیکھیں اس میں ٹھکنس آنے شریع ہوگی بہت تھوڑی سی اور جائے گی اس کے اندر کون فلار یعنی تقریباً پورا ون ٹی سپون ہم نے اس کے اندر ڈال دیا جو ہم نے بھر کے رکھا تھا بس اب نہیں ایٹ کریں گے ہم اس میں کیونکہ یہ چھنڈی ہوگی خود بخود تھوڑی اور ٹھنڈ بہت ہی شاندار سے یہ آپ کی ٹھائی سٹائل چلی گارلک ساوس یہ تیار ہوگئی ہے آپ کو ٹی وی لال مرچیں اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں بہترین ہے لیکن اس کی شلف لائف تھوڑی سی کم اس سنس میں ہوتی ہے کہ اس میں کون فلار ہم نے ایٹ کیا تو یہ فریج میں آپ رکھے گا تو پھر بھی یہ دس دن آرام سے چلے گی اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کریں گے باٹل میں ڈال دیں گے آ جاتے ہیں اپنے دوسرے ساوس کی طرح اب ہم تیار کریں گے یہاں پر آپ کیلئے البیک اسٹائل گارلک مایو ساوس جو کہ بہت ہی شاندار اور بہترین سا بنتا ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے میونیز اور یہ ہم لے لیں گے اس میں تقریبا یہ گئی اس میں تقریبا میں لوں گی ایک کپ چکے نا یہ گئی اس میں ایک کپ میونیز میونیز میں اولیڈی سٹاش موجود ہوتا ہے گم ہوتی ہے نا تو اس لئے اچھی تھکنس اس میں آ جاتی ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے یہ لہسن کرش کیا ہوا لہسن ہے میرے پاس آپ صحابت بھی ڈال سکتے ہیں لہسن پاوڈر بھی یہ ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں اس میں ڈال دوں گی تقریبا 1 ٹیبل سپون کیونکہ اسی کا فلیور سب سے اچھا ہوتا ہے یہ گیا اس کے بعد میں ڈالوں گی ایک چھوٹے سائز کا آلو یا دو سے تین پیس ہم ڈالیں گے اس میں آلو کے یہ بوائل کیا ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ایکسٹر اس کو تھکنس دے گا اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں وائٹ پیپر پاوڈر یہ تقریبا 1 ٹی سپون چلا گیا ڈالیں گے اس میں نامک ذائقی کے مطابق مونیز میں ہوتا ہے بہت تھوڑا سا ہم اس میں آٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون اور ڈالیں گے وینگر وینگر ڈالیں گے ہم اس میں 2 ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ چلا گیا وینگر اب میں اس کو پہلے تھوڑا سا بلینڈ کروں گی اس کو میں نے باند کر دیا اور اس کی تھکنس میں آپ کو چیک کر آتی ہوں یہ ابھی دیکھیں بہت تھک ہے ابھی کافی تھک ہے یہ دیکھیں دیر سے ہی گر رہی ہے اب اس میں میں شامل کروں گی تھوڑا سا دودھ ٹھیک ہے نا دودھ اچھا پہلے مکس کیجئے گا دین دودھ ایڈ کیجئے گا یہ ٹیٹر پیک کی پیکنگ وارا دودھ ہے جو دیر اس میں آدھا کا اب اس کو اگین ہم مکس کریں اس کو ہم دیکھ لیتے ایک دفع پھر یہ دیکھیں کیا کریمی نیس اس کے اندر آگئی یہ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی شیل فلائف بھی دس بارہ دن سے زیادہ نہیں ہے لیکن رمضانوں میں آپ کو بتا ہے کہ بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے تو بہت آرام سے آپ کے ہی چل جائے گی اس کو میں نکالتی ہوں اور نکال کے ہلکی جب ہم اس کو فرش میں رکھیں گے تو اس میں تھکنس اور بڑھ جائے گی یہ دیکھ سکتے آپ بہترین ہے یہ اس کا ٹھیک ہے جی چلیں اس کو میں نکال لیتی ہوں چلیں اس کو میں ڈالتی ہوں اپنی باٹل میں گھر کی بنیوی چیز کا اپنے ہی ایک مزہ ہوتا ہے شاندار سی ہماری یہ سوس تیار جو کی ہے ادھر آپ میں دیکھ رہے تھا کہ ہمارا تھائیس ٹائل چلی گالک سوس تیار ہو گیا ہے اس کو میں باٹل میں ڈالتی ہوں آپ سے اجازت لیتی ہوں پھر آپ سے ملاقات کریں اپنا خیال رکھئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل ہوئی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اللہ حافظ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا محروم رہنا جا اسلام علیکم کیا حالیں آپ لوگوں کے ٹھیک ٹھا خیالی سے میں ہوں شیف سبینہ جلیل اور آپ تمام دوبست میں ملاقات کریں بہت دوبستی ایک نیوز ہے آپ تمام لوگوں کی ہیں بیٹی ہماری چینل ماشاءاللہ سے ایک سال ہو گئے آپ کی محبتوں اور پیار کے ساتھ ساتھ اچھا ماشاءاللہ پروان چڑھائے تو میں نے سوچا کہ میری جو دیکھنے والے ہیں اور جتنے میرے سبسکرائبر ہیں سب لوگوں نے اسے ایک بات یہ بھی کہ بھئی اتنا ہم سب کچھ دیکھتے کرتے آپ رسی بھی دیتے ہیں لیکن بھائی کوئی انامات وغیرہ بھی ہونے چاہیے تندر سچا کوئی انام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں یہ تمام چیزیں سب آپ لوگوں کی لئے ہم کر رہے ہیں تو اس میں ہم شفق کوپی موائلوانوں کا شکریہ جن کی طرف سے آپ کو ملے گا گفت، ٹیمپر، جن آپ کیسے ملے گا یہ تو سن لیجے پہلے ملے گا اس طرح سے کہ آپ نے میرے یوٹیوب چینل پر جانا ہے وہاں سے کوئی اچھی سی ریسیٹی جو آپ کو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو اب وہ بنایئے گا بنانے کے پاس کی پکچر اچھی سی آپ نے کھیش دی اس کے بعد شفق کوپی موائل کا کوئی آپ نے پاؤش لینا ہے باٹل لینا ہے جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ لیجے گا اور اس کے ساتھ رکھئے گا پھر پکچر جو ہے وہ مجھے ان باکس کیجے گا میری پیش کے پر آپ ان باکس مجھے کیجے گا تو کیا ہوگا کہ ہم ایک لکی ڈراؤ کریں گے لکی ڈراؤ میں کیا ہوگا کہ اس میں ہم دیں گے یہ ایک شاندار سا گفٹ جو شفق کوکنگ آئل کی طرف سے ہوگا اور ہم آپ کو بھیجیں گے اس کو لیکن یہ ہے تو خاصا باری سا مجھے لگ رہا ہے اس میں کیا ہے اچھی اچھی چیز ہیں پتا ہے اس میں تو بلکل جلدی سے جائیے اور پھر اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ریسپی اچھی سی اتنی پسند کیون آئیے اور اس کے بعد اس کو پکچر لاز پہ کھیچی گا اچھی سی تصویر کھیچی گا اور پھر ہمیں ان باکس کیجئے گا اور یہ ان باکس آپ نے کہا کرنا ہے میرے یوٹیوب چینل پہ نہیں کرنا میرا جو ایک پیج ہے پکاؤ دل سے کا اس کے اوفیشل پیج پہ آتنے جا کے ان باکس کرنا ہے اور اس کی ہم ڈیٹیل جو ہے آب ہی نہیں ہے ہاں پہ تو اس کو آپ فالو کیجئے جلدی سے تیار ہو جائیے ایک شاندار سا گئے ٹھانپٹ کیوں کہ رمضان آنے والے ایک لکی ڈراؤ بھی ہوگا اور لکی ڈراؤ میں کس کا نام آتا ہے وہ سکتا ہے کہ آپ کو ہی نام آ جائے تو جلدی سے تیار ہو جائیے اور جلدی جلدی ہمیں انٹریز جو ہے وہ بھیجئے طورہ شکریہ مجھے بحق مجھے 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 تیرا